اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وزن کم کرنے چلیے سیون فوڈ شیئر کروں گی وزن کم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے بکھا رہنا شروع کر دیں خاص قسم کی کیلوریز کو اکاؤنٹ کر کے اس کے مطابق ڈائٹ لینا شروع کر دیں یا کسی ایسی خوراک کا استعمال کریں جس میں کیلوریز کم ہیں جیسے فروٹس اور ویجیٹیبل ان میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں یا کسی خاص قسم کی ڈائٹ پہ چلے جائیں جیسے کہ جی ایم ڈائٹ کیٹو ڈائٹ ہے ہائی پروٹین ڈائٹ ہے لو کارب ڈائٹ ہے اور فیٹ ڈائٹ ہے اگر اس کا یہی طریقہ ہے تو کب تک آپ ڈائٹ کریں گے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے کو دو سال کے لیے پانچ سال کے لیے یا پھر ساری زندگی کے لیے اڈاپ کریں کوئی بھی نہیں کرے گا جب ہم خاص قسم کی ڈائٹ کر رہے ہیں اور اپنا وزن کم کر لیتے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ امکان ہے کہ ہم پہلے سے بھی اپنا زیادہ وزن بڑھا لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ عرصہ کے لیے ڈائٹ کریں اس کے بعد وزن بڑھائیں پھر ڈائٹ کریں پھر وزن بڑھا لیں ایسا ساری زندگی کرتے رہیں یہ حل نہیں ہے حل بہت ہی آسان ہے ہم نے ڈائٹ پہ توجہ نہیں دینی ہم نے اپنے لائف سٹائل پہ توجہ دینی ہے ہم کوشش کریں جب ہم نے اپنا وزن کم کر لیا ہے تو اس کے بعد اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں تاکہ ہم ساری زندگی ایک ہیلڈی زندگی گزار سکیں اور اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے دو تین باتوں پہ توجہ دینی ہے جس سے آپ وزن گین کرنے سے بچ جائیں گے جن چیزوں پہ توجہ دینی ہے وہ ہے ہمارا میٹابولیزیم ہماری ہنگ جو کہ ہماری بھوک ہے اور سٹیٹی جو ہمیں یہ فیلنگز دیتی ہے کہ اب ہمیں اور بھوک نہیں ہے ان تینوں کو کچھ ہمارے ہارمونز ہیں جو کہ ان کو بیلنس رکھتے ہیں پہلے انسولین اور دوسری نمبر پہ ہے لیپٹین ہارمون جو کہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہیومن گروتھ ہارمون جس کھانے کو ہم نے اپنا لائف سٹائل بنانا ہے وہ کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے تینوں ہارمونز کو صحیح کام کرنے پہ مجبور کریں لیکن ویڈیو میں آگے بھڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ریدہ بیوٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ منے بیل بٹن کو کلک کر لیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں اب ان ساتھ کھانوں کی بات کریں جن کو آپ بڑی آسانی سے اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں اور ایک اچھا لائف سٹائل بنا سکتے ہیں نمبر ون پہ ہے حالس مکھن زیرو پرسند کارب ہوتی ہے اور زیرو پرسند پروٹین ہوتی ہے ہیلڈی فیٹ ہے اور اگر اس کو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں جو کہ ہمیں فولنس کی فلنگز دیتا ہے اور آہستہ آہستہ حضم ہوتا ہے اور آپ کو سارا دن انرجی دیتا رہی گا یہ پروپر میل نہیں ہے آپ اس کو کسی دوسرے کھانے کے ساتھ ملا کر کھانا ہے مثلا سیلڈ یا پھر کوئی بھی کھانا جو کہ آپ بنا رہے ہیں اس میں مکس کر کے نمبر ٹو پہ ہے گرین ویجی ٹیبل ہوتی تو یہ بھی کاربوریٹ ہیں پر یہ اس طرح کے کاربوریٹس نہیں ہیں جو کہ آپ کے انسولین کو بڑھاتے ہیں بہت زیادہ ان میں فائبر ملے گا آپ اس کو کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لیدہ سیلڈ پلیٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ کو فلنس کی فیلنگز آئے گی خاص طور پر اگر اس کے ساتھ آئلی وائل کو ایڈ کر لیں نمبر تھری پہ ہے ایوکیڈوز جن کو پرفیکٹ فوڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ہر جگہ آویلیبل نہیں ہے پر جہاں جہاں یہ آویلیبل ہیں وہ لوگ اس کو اپنی ڈائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں بہت کم مقدار میں اس میں کاربوریٹس ہوتے ہیں موڈریٹ لیول میں اس میں فیلنگز ہوتے ہیں لیکن فائبر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑی مقدار میں بھی کھائیں گے تو اس سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا نمبر پائی پہ ہے چیز جو کہ پنیر ہے بہت ہی کم مقدار میں کاربوریٹس ہیں موڈریٹ ٹو ہائی لیول اس میں پروٹین ہوتی ہے تھوڑی سی بھی اگر کھائے جائے تو فولنیس کی فیلنگز دیتی ہے بوک ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے الرجی کا ایشو ہے وہ اسے نہیں کھا سکتے بٹ جن کو اس کا ایشو نہیں ہے وہ کھا سکتے ہیں نمبر سکس پہ ہے بیف جس کو بڑا گوشت کہتے ہیں زیرو پرسنٹ کارب ہے ہائی لیول کی پروٹین ہوتی ہے اس میں یہ بھی کمپلیٹ میل ہے اگر آپ صرف بیف سٹیک لیں تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے نمبر سیون پہ ہے چکن زیرو پرسنٹ اس میں کارب ہے ہائی پروٹین ہے اور ہائی فیٹ اور انسولین اس میں موڈریٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو جلدی بھوک نہیں لگے گی سب سے اچھی بات یہ ایگز اور بیف کی طرح ایزی لی اویلیبل ہے یہ تھے سیون فولڈ جن کو آپ بڑی آسانی سے اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں وزن کم کرنا ایشو نہیں ہے وزن کم کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے مقصد یہ ہونا چاہیے وزن کم کر کے اس کو دوبارہ بڑھنے سے روکنا ہے اور سارے زندگی اچھے لائف سٹائل کو اپنانا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ